بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ویڈس اپ کونٹیکٹ پہ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کریں گے بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور نئے آنے والے دوست احباب سے میری گزارش کہ آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ریال اسٹیٹ کے حوالے سے آپ تک مستند انفارمیشن ٹائم ٹو ٹائم پہنچتے رہیں سب سے پہلے بات کی جائے اگر سلور سٹی پروجیکٹ کی آثنٹی سٹی کی اور اس کے ڈیولپر کی اس کی جو کریڈیبلٹی ہے اس حوالے سے بات کی جائے تو سلور سٹی نے بہت کم عرصے میں ایک اچھا نام پیدا کیا ہے لیکن کیونکہ شورٹ ٹر میں بہت زیادہ گین نہیں دے سکی ہے بہت سارے لوگ فائلز اسی وجہ سے بائی کرتے ہیں کہ آج ہم پانچ لاکھ چھ لاکھ ساتھ لاکھ روپے کی فائل اگر یہ لے رہے ہیں تو یہ چھ مینے میں آٹھ مینے میں ہمیں تین چار لاکھ روپے پروفٹ دے گی اور ہم یہاں سے اگزٹ کر جائیں گے یہ اپروچ جب آپ لے کر چلتے ہیں تو اس کے جب آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھتے کہ تین سے چار لاکھ روپے کیوں آپ کو پروفٹ وہاں پر ملے گا تو پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے پھر آپ فائلز جو ہیں وہ مائنس میں سیل آؤٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ دو تین کسی اور سوسائٹیز میں ایسے ہی ہائپ میں جاتے ہیں اور اگزٹ کر کے مائنس میں آپ واپس آتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ریال اسٹیٹ میں پیسہ نہیں ہے اس سے ہم ڈالرز لے لیتے اس سے ہم گولڈ لے لیتے جو کہ ایک صحیح اپروچ نہیں ہے اگر آپ کمپیریزن بھی کریں تو ڈالر اور ریال اسٹیٹ کی مارکیت کا کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا جن لوگوں نے آج سے پانچ سات سال پہلے دس سال پہلے ریال اسٹیٹ میں انویسمنٹ کی ہے یا دس سال پہلے ڈالرز لے کر رکھے ہیں تو اگر آپ ان کو آج کمپیریزن کریں گے تو وہ ریال اسٹیٹ کو بیٹ نہیں کر سکتے گو کہ ڈالر نے کافی ساری جو ہے وہ گین دی ہے لوگوں نے بہت سارا جن لوگوں کے پاس کچھ اس وقت ہولڈنگ تھی ڈالر کے حوالے سے تو ان لوگوں نے کچھ یہاں پر ارننگ بھی کی ہیں لیکن اب کیونکہ ریال اسٹیٹ کا جب آپ لانگ ٹرم میں اس کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں تو ریال اسٹیٹ کو بیٹ کرنا آسان نہیں ہے سلورڈ سٹی کی اگر بات آپ کے ساتھ کی جائے تو آئی سولہ سی ڈی اے سیکٹر سے قریب ترین ہونے کی وجہ سے اپروفڈ ہونے کی وجہ سے ایک اچھے ڈیولپر کا پروجیکٹ ہونے کی وجہ سے آج یہ فائلز اگر کچھ کم پروفٹ میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان فائلز میں چار نہیں ہے یہ فائلز ان کی گروت اتنی اوپر تک نہیں جا سکتی ہے پانچ مرلہ کا کم و بیش یہاں پر آپ کو پلوٹ ایک سے دو سال میں آپ کو کم از کم یہاں پر چالیس پلس میں ملے گا یا میری بات جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر تھلیا انٹرچینج کے قریب ترین لینڈ کی پرچیزنگ بڑے بڑے ڈیولپر جو ہیں بڑے بڑے گروپس جو ہیں یہاں پر اپنی پرچیزنگ کر رہے ہیں جب بڑے گروپس یہاں پر اپنی بائنگ کرتے ہیں تو وہ دس بیس کنال کی بائنگ نہیں کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم نمبر جو ہیں یا میکسیمم ایریا جو ہے وہ ایکوائیڈ کیا جا سکے تاکہ اس پر اپنی ڈیولپمنٹ کی جا سکے ڈیولپمنٹ کے بعد اس پر میکسیمم لوگوں کو انگیج کیا جا سکے تو جب آپ کی اس قریب ایریے میں زمینوں کی تعداد کم سے کم ہوتی جا رہی ہے تو ایک جو ڈیولپر ہے اگر اس نے ایک کنال یہاں پر پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ستر لاکھ روپے میں اگر بائی کیا ہے تو آپ کا کیا گمان ہے کہ وہ آپ کو تیس لاکھ چالیس لاکھ پچاس لاکھ روپے میں ایک کنال کا پلوٹ دے سکتا ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے تو یہ والے ریٹس آپ کے جو ہیں یہ ریوائز کرتے جائیں گے اور ان لوگوں کو بینیفٹ ہوگا جو اون ٹائم اپنی انسٹالمنٹ پے کر رہے ہیں جو اون ٹائم اپنی چیزوں کو انسٹالمنٹ کے حساب سے لے کر چار رہے ہیں سوسائٹی کا کام ہے لینڈ ایکوائیڈ کرنا لینڈ ایکوائیڈ کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ڈیولپ کرنے کے بعد آپ تمام احباب تک ان چیزوں کو پہنچانا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت آپ کو اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ کی ریسپونسبلیٹی ہے انسٹالمنٹ کو اون ٹائم پلان کرنا تاکہ آپ سرچارجز سے آپ کینسلیشن سے بچ سکیں ریسٹ سوسائٹی کا یہ کام ہے کہ وہ دس لاکھ روپے کی کنال بائی کرتی ہے بیس لاکھ روپے کی کنال بائی کرتی ہے چالیس کی بائی کرتی ہے یا پچاس کی بائی کرتی ہے سلور سٹی الحمدللہ بہت ساری لینڈ ایکوائیڈ کر چکی ہے جیسا کہ تھلیاں انٹرچینج کے قریب ترین وہ پہنچ چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینشن کو چکری روڈ کی طرف بھی پھیلایا جا رہا ہے اور سلور سٹی کی کوشش یہ ہے کہ ان تمام میمبران کو وقت سے پہلے ڈیلیوری دی جا سکے جو لوگ اون ٹائم اپنی انسٹالمنٹ پلان کر رہے ہیں جو لوگ سنسیر ہیں اپنی اس انویسمنٹ کے ساتھ سلور سٹی کے حوالے سے بہت ساری ویڈیوز ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں چھوٹا سا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اتنی بہت زیادہ میکسیمم مشینری یہاں پر نہیں لگی ہے لیکن وقت سے پہلے ڈیلیوری کی اس میں پوسیبلٹیز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ان تمام میمبران تک اس چیز کو پوچھا سکیں جو اپنی انویسمنٹ کو لے کر سنسیر ہیں جو اپنی جو انویسمنٹ ہے جو یہاں پر سلور سٹی میں انہوں نے پلوٹ لیا ہے اپنے گھر کا خواب دیکھا ہے تو وہ یہاں پر اپنا پلوٹ میچور کر سکیں فائل سے پلوٹ میں کنورٹ کر سکیں ابھی پوزیشن کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد آپ تک گوڈ نیوز آئیں گی اور اسی ہفتے میں انشاءاللہ ہم آپ کو سائٹ وزٹ کر کے بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر مزید کیا گوڈ نیوز سلور سٹی کے حوالے سے آ رہی ہیں کیونکہ منیجمنٹ اس چیز کو کوشش کر رہی ہے کہ اینو سی کے معاملات کو بھی مزید جو ہے وہ ایکسپینٹ کیا جا سکے آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کی جا سکیں اس کے علاوہ سلور سٹی کی یہ کوشش ہے کہ کچھ چھوٹا بلوک بھی جو ہے وہ مزید لایا جا سکے آپ تمام امران کے لیے کیونکہ یہ اب پانچ مرلہ کی جو بوکنگ ہے یہ اب تقریباً آٹھ نو لاکھ دس لاکھ روپے تک یہ پہنچ چکی ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر اپنی انسٹالمنٹ بھی پلان کرنی ہیں بوکنگ کنفرمیشن اور یہ چیزیں کرنی ہیں تو اب انیشیل اگر کوئی بندہ یہاں پر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس کم از کم ساتھ آٹھ لاکھ رپیہ ہوگا تب وہ یہاں پر سیلور سٹی میں اپنا پلوٹ لے سکے گا کمپیٹیشن بڑھنے کی وجہ سے سوسائٹیوں کے درمیان بھی یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے کہ دلیوری کو بھی پاسیبل کیا جائے ریٹس کو بھی جو ہے وہ سٹیبل رکھا جائے ایسے ریٹس رکھے جائیں جو کلائنٹ کی اپروچ میں ہو اور اس پر دلیوری بھی دی جا سکے ایسا نہ ہو کہ ریٹس تو کم سے کم لے آئیں لیکن اس جگہ پر اس چیز کو ڈلیور کرنا ان کے لیے ایمپوسیبل ہو جائے جو کہ ان کی برینڈ ایمیج کے لیے بہت خطرناک ہے سیلور سٹی کے حوالے سے اگر آپ کوئی مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں دیئے کے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا رائیزونگ مارکیٹنگ کے آفیس اشیف لاسکتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ریل اسٹیٹ میں انویسمنٹ جہاں پر آپ کی کروائی جائے جن پروجیکٹ میں آپ کی انویسمنٹ کرائی جائے وقتاً فوقتاً ان سوسائٹیز کے جو نوٹیفکیشنز ہیں جو ان کے سائٹ وزٹ ہیں جو ان کی ڈیٹیلز ہیں وہ تمام آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے ترور شیئر کیے جا سکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم